بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے میں نے ایک ویڈیو تازیہ داری کے حوالے سے ڈالا تھا تو اس میں ہمارے بہت سارے احباب بہت سارے محبت کرنے والے ہم سے گالیوں سے نواز رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید انہوں نے ہماری اس ویڈیو کو صحیح طور پر سنا نہیں اور بلکہ بعض حضرات تو الگ الگ انداز میں گالیاں دے رہے ہیں اور بعض حضرات تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوبندی ہے اور یہ اہل سنت سے ہٹا ہوا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عداوت رکھنے والا ہے اور یزید کا پیروکار ہے اس طرح ناصبی ہے بہت سارے الفاظ کومنٹ بوکس میں ہمارے آئے ہیں اور بہت سارے حضرات نے الگ الگ انداز میں ہمیں نمازہ ہے تو میں ان عظرات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان عظرات نے ہماری ویڈیو تو دیکھی ہے اب جان لیجئے کہ ہم نے جو تازیہ داری کے حوالے سے پورا مکمل ویڈیو بنایا ہے شاید انہوں نے سننے میں مس کیا ہے اور اسے غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب جان لیجئے کہ تازیہ داری جو ہے یہ آج کے دور میں جس انداز میں رائج ہے اس سے ہمارے علمائی کرام نے منع فرمایا ہے اب بہت سارے حضرات ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں کہ سرکار سابر پیہ نے تازیہ بنوایا اور دیکھا اس کی زیارت کی اسی طرح بہت سارے حضرات اجمیر شریف کا حوالہ دیتے ہیں سرکار غریب نواز کے حوالے سے حوالہ دیتے ہیں اسی طرح بہت سارے حضرات کچھوچا شریف کے متعلق حوالہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح بنایا گیا ہے اور تازیہ داری وہ لوگ جائز قرار دیتے ہیں میں آپ کو مکمل تفصیل بتائی ہے کہ سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے مروجہ تازیہ داری سے منع فرمایا ہے یعنی آج کے دور میں جو تازیہ داری جس انداز میں رائج ہے کہ لوگ کمپڈیشن کے لیے تازیہ بناتے ہیں اور پھر اس کا نقش بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے سے ملتا بھی نہیں ہے بلکہ پانچ مالہ دس مالہ پندرہ مالہ اچھے اچھے انداز میں بناتے ہیں اور لاکھوں روپے اس پر خرچ کرتے ہیں اور اصل تو غرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اور پھر اس پر لوگ قسم قسم کی منتیں مانتے ہیں اور پھر اس پر مٹھائیاں چڑھاتے ہیں اور اس کے سامنے لوٹتے ہیں منتیں مانتے ہیں اسے گلی گلی کوچوں میں گھوماتے ہیں ڈھول بجاتے ہیں اس کے ارد گرد تلواروں سے کھیلتے ہیں دنڈوں سے کھیلتے ہیں اور ساتھ زنزیر زنی کرتے ہیں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اگر کوئی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے مبارک کا صحیح نقش بنا کر رکھے تو جس طرح مدینہ منورہ شریف کا نقش بنا کر ہم رکھتے ہیں کعبہ شریف کا نقش بنا کر رکھتے ہیں اور سرکار غوثے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے کا نقش بنا کر رکھتے ہیں اسی طرح سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا نقش بنا کر رکھتے ہیں یا اسی طرح اور بھی جو اولیاء کرام ہیں ان کے گمبت کے نقش بنا کر ہم اپنے گھروں میں لگائے رہتے ہیں اپنے دکان میں لگاتے ہیں اپنے مکان میں لگاتے ہیں اگر اس طرح کوئی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے مبارک کا صحیح نقش بنائے اور صحیح نیت سے رکھے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان ملے گا تو بلا شبہ یہ تازیہ جائز ہے بہت سارے عذرات کچھوچا شریف کا حوالہ دیتے ہیں میں نے وہاں کے متعلق معلومات حاصل کی ہے تو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہاں پہ جو تازیہ نکالتے ہیں تو وہ ہمارے یہاں جو تازیہ عام طور پر نکالتے ہیں جسے ہم آج کے دور میں رائج شدہ تازیہ کہتے ہیں اس طرح کا تازیہ نہیں ہے بلکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے روز مبارک کا صحیح نقش ہے اور اس کو تازیہ کے طور پر اسے نکالتے ہیں اور ہرگز ہرگز ان کے یہاں ڈھول تاشا اس طرح کا جو مجرہ کیا جاتا ہے یہ سارے معاملات نہیں ہوتے ہیں ہمارے علماء کرام نے جو منع فرمایا ہے سرکار عالی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو منع فرمایا وہ آج کے دور میں جو رائج ہے کہ کمپنیشن کے لئے بناتے ہیں اور کئی کئی منزلوں کا بناتے ہیں اور مقصد کچھ نہیں ہوتا ہے صرف و صرف کھیل کود لہو لعیب ہوتا ہے تو اس سے ہمارے علماء کرام نے منع فرمایا ہے اور ہم نے اس ویڈیو میں اسی چیز کو ظاہر کیا ہے لیکن ہمارے بہت سارے احباب جو ہیں اس چیز کو نہیں سمجھے اور انہوں نے ایک الگ الگ انداز میں گالیاں دی یا سرکار عالی حضرت کے بارے میں بھی میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جس سرکار سابر پاک کا آپ حوالہ دیتے ہیں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیتے ہیں یا سرکار مدنی میاں کا حوالہ دیتے ہیں کچھوچا مقدسہ کا حوالہ دیتے ہیں تو میں ان سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کے یہاں صرف تازیہ داری ہی رائج ہے اور یہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو امام حسین سے محبت کرنے والے کہتے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آپ سے کہا ہے کہ آپ نمازیں نہ پڑھو صرف میرے نام پہ تازیہ گھوماتے رو دھول گھوماتے رو تاشے کرتے رو سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلیمات میں سے آپ کہیں بھی بتا دیجئے بلکہ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اندھ پرستی میں پڑے ہوئے ہیں اگر علماء ان سے کوئی بات کہتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء اپنے فائدے کے لیے یہ باتیں کہہ رہے ہیں یاد رکھئے کہ سرکار آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منع فرمایا ہے اس میں تمہاری بلائی ہے کہ تم اپنے پیسوں کو ناجائز طور پر خرش کرتے ہو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اگر اپنے پیسوں کو آپ خرش کرنا چاہتے ہیں کسی غریب کی مدد کر دیجئے دھول تاشے میں آپ جتنا اڑا دیتے ہیں تازیہ داری میں جو آج کے دور میں رائج ہے اس کو جس طرح آپ پیسے اڑا دیتے ہیں اتنا اگر کسی غریب کی مدد کر دیجئے تو میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہیدان کربلا کی صحیح یاد آپ منا رہے ہیں آپ سے میں پوچھو کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں ہمیں کیا پیغام دیا تھا صبر کا پیغام دیا تھا نماز کا پیغام دیا تھا آج یہ داڑی منڈے نہ چہرے پہ داڑی ہے نہ موچ ہے نہ اسلامی لباس ہے وہ ہم سے بحث کرتے ہیں کہ تم اسلام سے نکل چکے ہو اور یزیدیوں کی طرح بات کر رہے ہو یزیدیوں کی طرح تم عمل کر رہے ہو دھول کس نے بجوائے تھے تاشے کس نے بجوائے تھے جنوس اس طرح جو اس طرح آپ نکالے ہوئے ہیں اور محلوں میں گھمارے ہیں ناچ رہے ہیں یہ سب کس نے کیا تھا جو یزیدی حقیقی طور پر تھے ان لوگوں نے یہ کیا تھا ہم تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں اور ان کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں جتنے لوگ آج گالیاں دے رہے ہیں اگر تازیہ داری کے خلاف بولیں تو لوگ گالیاں دیتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا کون سا عمل اسلام کے موافق ہے کیا تمہارے چہرے پر داڑی ہے کیا تمہارا لباس اسلامی ہے اور تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کا دعویٰ کرتے ہو دن میں پانچ نمازیں ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنی نمازوں کو تم پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں یہ پیغام نہیں دیا کہ نماز کا وقت ہو گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرطن سے جدہ ہو گیا آپ شہید ہو گئے لیکن نماز کو آپ نے نہیں چھوڑا نماز مکمل طور پر آپ نے ادا کیا آج ہمارے معاشرے میں جو تازیہ کی باتیں کرتے ہیں اور تازیہ داری کی باتیں کرتے ہیں اس طرح جس سے ہمارے علمائی کرام منع فرماتے ہیں اس طرح کی تازیہ داری کی باتیں کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے جو پیغام دیا تھا اس پیغام کو تم نے کیا کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تازیہ داری یہی اسلام ہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ محرم شریف میں غم منا لینا یہی اسلام ہے یاد رکھئے اظہار غم کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے کیونکہ تین دن سے زیادہ سوگ منانا شریعت میں جائز نہیں ہے ہاں احساس غم احساس غم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہیدان کربلا کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کا دل میں غم کا احساس ہونا یہ فطری چیز ہے اور ہر مسلمان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا لوگ اسلام سے دور کر رہے ہیں تم جس چیز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہو اہل سنت کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ تمہاری وجہ سے اہل سنت کو نقصان ہو رہا ہے آج بہت سارے حضرات ہم دھول تاشے ان ساری چیزوں سے منع کرتے ہیں اور جو تازیہ داری نام نہات امام حسین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اور تازیہ داری وہ کرتے ہیں دھول تاشے کرتے ہیں تو کل تک جن کے ہم مخالفت کرتے تھے آج انہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم سے برجستہ کہتے ہیں کہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں دیتی ہے اور تمہارے یہ عوام جو ہے اپنے آپ کو مسئلہ کے علیہ حضرت کا ماننے والے کہتے ہیں اور اس طرح تازیہ داری کرتے ہیں اور دھول تاشے کرتے ہیں ناچتے گاتے ہیں کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کی یہی دلیل ہے کہ تم محلوں میں تازیہ داری کرتے رہو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہیں سچی محبت ہے تو جو پیغام امام حسین نے دیا تھا وہ پیغام لوگوں تک پہنچو اور صرف سابر کلیر کے آپ تازیہ داری کو نہ دیکھیں ان کے زہد کو دیکھیں ان کے تقویے کو دیکھیں سرکار غریب نواز کی تازیہ جو آپ نے بنایا یا گھمایا جیسا کی لوگ کہتے ہیں اگر اس چیز کو آپ دلیل بناتے ہیں تو کیا سرکار غریب نواز نے یہی صرف عمل کیا تھا اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تمہارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے ہوش کے ناخون لو سمل جاؤ ہمارے علمائی کرام جس تازیہ داری سے منع کرتے ہیں وہ آج کے دور میں جو رائج ہے جسے بدات اور حرام کہہ سکتے ہیں آپ بلکہ ہے اس سے منع کرتے ہیں شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے اگر آپ کو ہمیں گالیاں دینے سے سکون ملنا ہے تو آپ گالیاں دیتے رہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن امام حسین کا جو صحیح پیغام ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم لوگوں تک وہ پیغام پہنچاتے رہیں گے آپ کو جو کام کرنا ہے آپ کرتے رہیے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ جو یہ خرافات رائج ہیں اس سے آپ بچیں گے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں گے امام حسین کے مشل کو آگے بڑھائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ